ڈی جی پی جمو کشمیر، اے ڈی جی پی جمو اور آئی جی جمو نے دور دراز علاقہ تحصیل بنی زلہ کٹھوا کا دورہ کیا پی آر آئیز اور جنرل پبلک سے کیا خطاب پی آر آئیز اور جنرل پبلک سے کیا خطاب کریں مرکتا ہے مجھے 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 ان کے ساتھ آئے ہوئے ایڈی جی پی مکرد سنگھ جی کا آئی جی پی ہیڈکوارٹر بھیم سنگھ پر آئی ہیں آپ کے دیز آپ کے سمکش وردی ڈریکٹر جنرل آف پولیس باکی موزز میری جو یہاں آج پبلک فنکشن میں آئے ہیں قریب دو ڈھائی سال پہلے ہماری وزیٹ ہوئی تھی یہاں پہ ایک چوٹی سی پبلک گیترنگ بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد کافی وقفہ ہو گیا اس میٹنگ کو دوبارہ کرنے میں لیکن دیزی صاحب کے ذہن میں آپ ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچ رہتی تھی جس کا نفیج آئے گی انہوں نے یہ اچھا ظاہر کی ہم یہاں آج پھر سے آئیں گے اور لوگوں سے مخاطب ہوں گے بہت سارے مسئلے آپ لوگوں نے رکھے ہیں تفصیل سے دیزی صاحب اس کا جواب دیں گے چاہے وہ چوٹی کرائیم چوٹی میں بدلنا ہو نئی چوٹی کھولنا ہو نفری بڑھانا ہو اسپیوز کا مسئلہ ہو جو ویڈی سی کا ممبر ہے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ویڈی سی جب بنی تھی تو اس میں کچھ ایس پیو لگائے گئے تھے اور ان ایس پیو کی جو تنخہ ہے جو وہ ویپن کی مینٹیننس کے لیے دی جاتے تھے تو وہ سب میں بڑھتا تھا اور سب ہی اپنی اپنی ویپن کی مینٹیننس ہوگیرہ کرتے تھے وہ تنخہ نہیں تھی وہ سیلری نہیں ہوتی تھی ان کو گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہی گاؤں کو سرکشد رکھنا ہوتا تھا اس کے لیے اس کو جو ویپن کی جو صاحب صفائی رکھ رکھا کرنے کی کا جو خرچہ ہے اسے ایس پیو کی تنخہ سے نکلتا تھا جیسے جیسے تنخہ بڑھتی گئی ایس پیو جو ہے انہوں نے پھر وہ تنخہ باتنا بند کر دیا تو اس سے ہوا یہ کہ جو ویڈی سی کے جو باقی ممبر ہیں ان کو پیسے ملنے بند ہو گئے اس کو یہ اس کا علاج کرنے کے لیے یہ نیا موجودہ سسٹم لائے گیا ہے جس میں سب ہی کو برابر ست کا حق ملتا ہے جو بھی ویڈی سی ممبر ہیں سب کو تنخہ ملتی ہیں جن کی جو بند ہوئی تھی وہ اب دوبارہ چل ہوگی مجھے لگتا ہے کہ اس سے کافی لوگوں میں بشواس پیدا ہوا ہوا کہ ہاں سب کے لیے برابر کی سرکار ہے سب کے لیے برابر کا سوچ کی ہے تو یہ میں کلریفائی کرنا چاہتا ہوں جو آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ کم ہو گئی کم والی بات نہیں ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے گاؤں کو سرکشت رکھنا ہے اس کے لیے جو آپ کو ہتھیار ملتے ہیں رکھ رکھا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے یہ پیسے دیئے جاتے ہیں تو باقی بنی آپ کو جیسے پتا ہے کہ پہلے ملٹنسی سے افٹیڈ لکھا رہا ہے بہت ملٹنسی یہاں پہ تھی کئی بار انکانٹس مجھے رہے ہوئے لیکن پچھلے دس پندرہ سال سے آپ نے اس گاؤں کو اس پورے قضبے کو یا پورے علاقے کو برکشت رکھا ہے اور اس پہ آپ کا بھی یوگدان ہے پولیس تو چلو اپنی جو تینے بات ہی رہتی ہے پولیس ہو سیئر پی اے فو آرمی بھی یہاں خاص پاس رہی ہیں پہلے تو لیکن سب سے بڑا یوگدان آپ کا راہ ہے کہ آپ نے مل جول کے اپنے علاقے کو سرکشت رکھا لیکن ایک کوشش پار سے ابھی بھی کی جاری ہے کہ اس علاقے وہ پھر سے گرم کیا جائے پیدل پہلے آتے تھے انفلٹیشن ہو کے تو پھر اس علاقے میں آ جائے میرے آپ سے یہ ایک گزاریش ہے کہ آپ لوگ مل جول کے ایک جوٹ ہو کے رہنا ہے اور اس ملٹنسی کو دوبارہ یہاں پنپنی نہیں دینا ہے یہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے اور ہمیں بشوال دلانا ہے کہ آپ اس میں ورچر کے حصہ لیں گے اور یہاں پہ ملٹنسی کو دوبارہ پنپنی نہیں دیں گے ایک ڈیڑھ سال پہلے ایک یہاں کا لڑکا جس کے بہت پرانے پلٹیکٹ تھے لشکرے دیوہ کے ساتھ تو اس کے ساتھ کچھ جڑ گیا تھا اور اس نے کچھ بم شم لانے کا کام شروع کیا تھا جس کو کی پولیس نے اس کو ڈیٹرٹ در کے پکڑایا اور اس کو جیل بھیجا ہے میں آپ سے گزاریش بھی کرنا چاہتا ہوں ایک ہدایت بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی دور دراج بھی اگر کوئی کسی طریقے سے ملٹنسی میں انوالڈ رہے گا تو ہم اس کے ساتھ کافی سکتی سے پیش آئیں گے اس پہ کوئی بتائی نہیں ہوگی اور دوسری رہی بات crime کے بات تو crime آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کچھ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ کمینل باتیں ہو گئی کچھ ایسے محول پیدا ہونے لگے لیکن ہماری جو ٹیم ہے یہاں پہ انہوں نے وقت پہ یہاں آکے موقع کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ جب ہمارے پولیس پیشن کی یا پولیس کی تحریف کرتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہمارا کام بھی ہے کہ ہم آپ کی سیوہ میں لگے رہے ہیں اور آپ کا محول جو یہاں شانتی پون بنا رہے اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں زیادہ نہ کہتے ہو میں بس آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھنا